خان صاحب ہمیں یاد ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کچھ ماہ پہلے آپ الیکشن جیتنے کے لیے کس طرح مزارات کے چکر لگا رہے تھے وظیفے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور دعویں کر رہے تھے علماء سے مل کر انہیں یقین دلا رہے تھے کہ اقتدار میں آ کر آپ شاعر دین کی حفاظت کریں گے آپ نے وعدہ کیا کہ آپ پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے کیا آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ قیادت میں جو ریاست فائم کی جا رہی ہے اس میں ریاست مدینہ کی کوئی جھلک موجود نہیں کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آسیہ جیسی ملونہ جس نے خود سیشن کورٹ میں اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور تمام تر گواہوں اور شواہد کی روشنی میں اسے سزائے موت سنائی گئی اور پھر ہائی کورٹ میں بھی پورے کیس کے ہر پہلو کی جانچ پرتال کرنے کے بعد سزائے موت کو برقرار رکھا گیا اسی آسیہ کا کیس آپ کی ریاست میں آپ کی حکومت میں جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ایک ہی پیشی میں نمٹا دیا جاتا ہے آسیہ کے وکیل کو تین گھنٹے دلائل دینے کا موقع دیا جاتا ہے جبکہ مخالف وکیل کو پچیس منٹ میں ہی چھپ کرا دیا جاتا ہے صاحب ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت آپ کی ریاست آسیہ کو رہا کرنے والی ہے اور پھر آسیہ کو بیرون ملک روانہ کر دیا جائے گا جہاں وہ گستاخ عورت سارے کفار کی آنکھ کا تارہ بن جائے گی کیا یہی ہے آپ کی ریاست مدینہ مگر ایسا قدم اٹھانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک شخص آپ سے پہلے بھی اقتدار میں تھا جس کے پاس سیٹیں بھی آپ سے زیادہ تھیں اور تجربہ بھی مگر اس شخص نے مغرب کے دباؤں میں آ کر ممتاز قادری جیسے عاشق رسول کو فانسی چڑھا دیا کفر کے دباؤں میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کر ڈالی پھر کیا ہوا اقتدار ایسا خاک میں ملا کہ باپ بیٹی دونوں جیل پہنچ گئے اور آج بھی وہ خاندان ایک کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے جانتے ہیں کیوں؟ کیوں کہ اس نے اسلام پر اقتدار کو ترجیح دی تو اسے دکھا دیا اقتدار دینے والے نے کہ جو رب تمہیں اقتدار دیتا ہے اگر اس کے دین سے غداری کروگے تو وہی رب تمہر اقتدار دونوں کو خاک میں ملانے کی قدرت بھی رکھتا ہے خان صاحب اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ مغرب کے دباؤں میں آ کر آسیا جیسی ملونہ کو رہا کرتے ہیں یا اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کرتے ہیں آپ کا فیصلہ جو بھی ہو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جس ذلت کا آج نواز شریف کو سامنا ہے اس کی وجہ اسلام سے غداری ہے اگر آپ نے بھی وہی غلطی کی تو آپ کا انجام بھی وہی ہوگا اس لیے قوم کے مطالبے کو اور دین کے تقاضے کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے آسیا کو فانسی پر چڑھا کر اسے اس کی گستاخی کی سزا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو انشاءاللہ آپ کی حکومت کی ساری مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی اور آپ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح ہوں گے